دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریم جیٹ پاورڈ آرٹیلری شیل کونسپٹ کے بارے میں جانیں گے یہ ایک ریولیوشنری ٹکنالوجی ہے جو کی انڈین آرمی کو بہت جلد ملنے والی ہے اس ٹکنالوجی کی مدد سے جو ہمارے روایتی یا نورمل آرٹیلری شیلز ہے ان کے مقابلے میں ان آرٹیلری شیلز کی رینج بہت جیدہ ہوگی اور اس کے ساتھ ہی سپیڈ بھی بہت جیدہ ہونے والی ہے جو کی ایک گیم چینجر ثابت ہوں گے آئی ایٹی مدراس اس ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہے ایک 155 میلی میٹر ریم جیٹ پاورڈ سوڈو میسائل شیلز کو ڈیویل کیا جائے گا جو کی 70 سے 80 کلومیٹر دور ٹارگیٹس کو ہٹ کر سکے گا اسے دیفنس ایکسپو 2020 میں پہلی بار دکھایا گیا تھا اس کے علاوہ بہت سارے ویدیشی کمپنیز بھی اس ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہیں نوروے کی نیمو کمپنی 2018 سے ہی ایسی ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہے ان کے مطابق یہ ٹکنالوجی 2023 تک پیڈکشن میں چلی جائے گی اور ریتھیان کمپنی بھی اس ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہے ان ریمجیٹ پاورڈ شیلز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایک ریمجیٹ پاورڈ آرٹیلری شیل بلکل ایک آرٹیلری گن سے ایک مسائل کو لانچ کرنے جیسا ہے جو کی آواز کی گتی سے تین گناہ تیز اٹھ سکے گی جانے کی سپرسونک سپیڈ کی اوپر اوٹ سکے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ جیدہ لمبی دوری تک ہٹ کر سکے گی ان ریمجیٹ شیلز سے پوسیبل ٹارگیٹ ایریا بھی بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا جس کے کارن ہماری گنز کو ری لوکیٹ نہیں کرنا پڑے گا جانے کی ان کی پوزیشن کو چینج نہیں کرنا پڑے گا اور بہت لمبی دوری سے ہی ہماری گنز دشمن کو ٹارگیٹ کر سکیں گی اس سے پہلے انڈین آرمی م982 ایکس کیلیبر ایکسٹینڈ رینج گائیڈڈ آرٹیلری شیلز کو خرید رہی ہے جن کی رینج 40 کلومیٹر ہے یہ شیلز ہمارے نئے م777 155 میلی میٹر ٹوڈ ہوویزر گنز کے لیے خریدی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی کے نائن وزرہ گنز کے لیے خریدی جا رہی ہیں انڈیا کا اڈوانس ٹوڈ آرٹیلری گنز سسٹم بھی خریدا جا رہا ہے جس نے 47 کلومیٹر کی رینج کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہائر ایلٹیٹیوٹس کے اوپر 58 کلومیٹر کی رینج کو بھی ڈیمونسٹریٹ کیا تھا اور اتنی کیبابل آرٹیلری گنز کے اویلیبل ہو جانے کے ساتھ اور ابھی ریمجٹ پاورڈ آرٹیلری شیلز کے اوپر کام شروع ہو جانے کے ساتھ ہماری آرٹیلری بہت زیادہ سٹرونگ ہونے والی ہے اور ہماری گنز زیادہ دور تک ہٹ کر سکیں گی ریمجٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایک ریمجٹ پاورڈ انجن یا شیلز کو کام کرنے کے لیے ایک خاص سپیڈ کی اوپر ہونا ضروری ہے یہی کارن ہے کہ جو ریمجٹ پاورڈ مسائلز ہوتی ہیں وہ خود بخود ریمجٹ انجن کے سہارے ہی لانچ نہیں کی جا سکتی ہیں ان کو لانچ کرنے کے لیے ان میں ایک سالڈ بوسٹر کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ وہ ان کو ایک ایسی سپیڈ پر لے جاتا ہے جہاں پر جا کر ریمجٹ انجن کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ریمجٹ انجن میک 3 سے لے کر میک 6 کی سپیڈ کو اچھیب کر سکتا ہے لیکن ایک آرٹیلری شیلز میں ریمجٹ ٹکنالوجی کا استعمال کرنے سے اس کی سالڈ بوسٹر کی پرابلم کو دور کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب گن سے شیلز کو لانچ کیا جائے گا تو ریمجٹ انجن کو کام کرنے کے لیے جو گتی چاہیے ہوگی جہاں سپیڈ چاہیے ہوگی وہ شیلز کی لانچنگ کے بعد اس شیلز کو مل جائے گی اور اس کے بعد اس کا جو ریمجٹ انجن ہے جہاں ریمجٹ میکینزم ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا اور یہ اس کی رینج کو ایکسٹینڈ کر دے گا اور اس کی سپیڈ کو بھی انکریز کر دے گا جاننے کی لانچ ہونے کے وقت یہ ایک آم آرٹیلری شیلز کی طرح کام کرے گا لیکن جب یہ ہوا میں ایک خاص سپیڈ کی اوپر پہنچ جائے گا تو یہ ایک ریمجٹ مسائل کی طرح کام کرنا شروع کر دے گا جو کی بہت لمبی دوری تک ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکے گی اس سے ہماری آرٹیلری کو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ملنے والی ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ شیلز دوسرے شیلز کے مقابلے میں زیادہ ایکسپینسیو ہو لیکن کیونکہ یہ ہماری خود کی ٹکنالوجی ہونے والی ہے تو ان کی قیمت کافی کم کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دوسرے شیلز کے مقابلے میں وہی کام زیادہ ایکوریسی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ہمیں زیادہ شیلز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ریمجے ٹکنالوجی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ریمجے ٹکنالوجی کا استعمال بھارت بہت لمبے سمیں سے ہی اپنی مسائلز میں کرتا رہا ہے ہماری بھرموس مسائل بھی ریمجے ٹکنالوجی کا استعمال کرتی ہے اور ہماری ایس ایف ڈی آر جانے کی ایستر مارک تھری مسائل بھی ایس ایف ڈی آر ٹکنالوجی کا استعمال کرے گی تو اس معاملے میں ہمارے پاس بہت سارا ایکسپیرینس بھی اویلبل ہے اور اس کو آرٹیلری شیلز میں ایمپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے زیادہ مشکل ٹاسک نہیں ہونے والا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھینکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی